بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک شخص ایڈیمنٹس کے ساتھ ہونے والی اپنی ایک ڈیبیٹ میں دی تھی اور ان دونوں کے درمیان یہ بڑی لانگ ڈیبیٹ ہوئی تھی جس میں ایڈیمنٹس نے جمہوریت کے حق میں دلائل دیا تھا جبکہ سوکرٹیز نے جمہوریت کی کمزوریاں بیان کرتے ہوئے ایک بحری جہاز کی مثال دی تھی سوکرٹیز نے اسے پوچھا کہ اگر تم کسی بحری سفر پر روانہ ہونے لگے ہو تو تمہارے نزدیک اس جہاز کا انچارج کون ہونا چاہیے کوئی ب ایک فرق یا وہ جو عوام جو صرف سفر کے متعلق لاؤز اور ایکوائرمنٹس سے صرف واقف ہی ہو ایڈمنٹس کا کہنا تھا کہ عوام جس پر سکرات پھر سوال کرتا ہے کہ کیا ہم اس بات پر عوام سے سوال کریں یا کسی تجربہ کار سے پوچھیں کہ حکمران کون ہونے چاہیے یا پھر سوکرٹیز خود ہی چواب دیتا ہے کہ الیکشن میں ووٹ دینا ایک آرٹ ہے اور یہ کوئی اتفاق سے نہیں ہو جاتا کہ آپ ایک صحیح بندے کو آپ نے چن لیا جیسا انسانوں کو تمام مہار مہارتے سے کہا سکتے ہیں اسیتاں ووٹ یا رائے دینے کیلئے بھی عوام کی مناسب تعلیم اور تربیت کا احتمام بھی ہونا چاہیے بغیر کسی تعلیم اور مہارت کے ووٹ دینے کا حق استعمال کرنا بلکل ایسا ہی ہے جیسے کسی تین منزلہ بیری جہاز کو طوفان کے بیچ میں عوام کے حجوم کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا جائے سوکرٹیز کہتا ہے کہ بہترین جمہوری نظام ایک انٹیلیکٹرل ڈیموکرسی ہے جبکہ اس وقت یونان میں جو جم مہوریت تھی اس میں ووٹ کو کسی بھی انسان کا پیدائشی حق سمجھا جاتا تھا اب اس مقالمے کے دوران سوکرٹیز نے عام آدمی کے ووٹ دینے یا الیکشن لڑنے کے عمل کو ایک ڈاکٹر اور مٹھائی والے کے درمیان الیکشن بھی سمجھانے کی کوشش کی سوکرٹیز کہتا ہے کہ مٹھائی والا اپنے مخالف ڈاکٹر امیدوار کے بارے میں کہے گا کہ یہ شخص ہو تم پر بہت ظلم کرتا ہے کڑوی کسیلی دوا کھانے کو دیتا ہے لوگوں کو اپ اس کے مقابلے میں میں جیسا کھانے تمہیں کھلا سکتا ہوں وہ تمہیں ویسا کھانے تو نہیں کھلا سکتا وہ میری جیسے میٹی باتیں نہیں کر سکتا مٹھائی نہیں بنا سکتا اور مٹھائی والے کی ان باتوں کا ڈاکٹر کے پاس کوئی مناسب جواب بھی نہیں ہوگا جو لوگوں کو اپیل کر سکے تو زیادہ زیادہ لوگوں کو یہ دلیل دے گا کہ میں تمہیں جس مشکل میں ڈالتا ہوں یا جو کوئی تمہاری خواہشات کے برقس کرنے کے لیے کہتا ہوں تو دراصل میں تمہاری مدد کر رہا ہوں اور اس جواب کے بعد ووٹرز میں کتنا اور کیسا شدید رد عمل پیدا ہوگا یہ ہے تو آپ سب جانتے ہیں یہ سب مثالیں دینوں سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ جمہوریہ جس کو ہمارے سامنے ایک بہترین نظام ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے جسے انسانی تاریخ کا قدیم ترین نظام بتایا جاتا ہے اس کا آغاز یونان سے ہوا اور ایتھن سے موجود پارتنان جسے جمہوریت کی علامت سمجھا جاتا ہے اور ہر ایک ڈیموکرائٹک لیڈر وہاں تصوی سیلفی جیسے ہم لیتے ہیں نا اور وہاں پر ہی اس وقت سب سادہ عظیم فلوسفور اور مولنم ساکرٹیز جس کی خدمات کو آئی تک دنیا تسلیم کرتی ہے اریسٹو اور افلاتون جیسے سائنس دان اور فلوسفورز اس کے شاگر تھے وہ دراصل جمہوریت کے شدید خلاف تھا اور جمہوریت سے اس حد تک نفرت کرتا تھا کہ اس نے زہر کے پیالے کو ہیم لکھ کو اپنے ہونٹوں سے لگا لیا لیکن جمہوریت کے اس نظریے کو تسلیم نہیں کیا ساکرٹیز کا مقدمہ بھی ایتھنس کی ایک جمہوری حکومت کے سامنے تری نائنٹی نائن بی سی میں پیش ہوا یا ملزم کو عدالت کی بجائے عوام کے اس حجوم کے سامنے پیش کیا جاتا ہے جسے اسیمبلی کہتے ہیں ساکرٹیز کو جس جمہوری حدالت کے سامنے پیش کیا گیا اس کے عرقان کی تعداد پانچ سو ہوتی ہے اور ساکرٹیز کیونکہ ان ممبران اسیمبلی کی نفرت کا مرکز تھا اس لیے اس کے مقدمے پر کئی دن میں سلسل بحث ہوتی رہی ان کے سامنے ساکرٹیز نے ایک تقریر بھی کی جسے افلاتون نے دی اپالوجی کے عنوان سے بعد میں تحریر بھی کیا اور اس تقریر میں ساکرٹیز نے جسا جمہوری نظام کو عدل و انصاف سے محروم قرار دیا وہ انسانی تاریخ کی سب سے بڑی سچائی اپنی پوری تقریر میں ساکرٹیز نے ممبران اسیمبلی کو منصف کہہ کر مخاطب نہیں کیا بلکہ اس کے ہر فکرے کا آگاز اے ایتھنز والو اس طرح سے ہوتا تھا اور ساکرٹیز نے کہا کہ اے ایتھنز والو میرے بہت سے دشمن مخالف پیدا ہو چکے ہیں عوام کا تاثر پر کینا مجھے مجرم ٹھرائے گا اور یہی باتیں مجھ سے پہلے سے نیک لوگوں کو مجرم ٹھرانے کی وجہ بھی بن چکی ہیں یہ اسیمبلی عدالت نہیں یہ ایک حجوم ہے اور حجوم انصاف پر نہیں تاثر پر فیصلے کرتا ہے اور اس کے علاوہ ساکرٹیز نے جمہوری اکثریت کے مقابلے میں خدا کی بات بھی کی اور کہا کہ اے ایتھنز کے رہنے والو میں تمہاری عزت کرتا ہوں مجھے تمہارا اعترام ہے لیکن میں تمہاری جگہ خدا کی اطاعت کروں گا اور جب تک مجھ میں زندگی اور تبانائی ہے میں اس وقت تک تعلیم دینا ترک نہیں کروں گا وقت آ رہا ہے کہ میں تو مر جاؤں گا اور تم زندہ رہ گے لیکن ان دونوں میں کونسی بات بہتر ہے یہ صرف خدا جانتا ہے اس نے اپنی اس آخری تقریر میں ایک انتہائی خوبصورت بات کہی کہ دوستو موت سے بچ جانی کی نسبت بدی سے بچ جانا مشکل ترین کام ہے کیونکہ بدی موت سے زیادہ تیز رفتار ہوتی ہے میں ایک پیشنگوئی کرتا ہوں میری موت کے بعد تمہیں سخت سزا ملنے والی ہے اور سوکرٹیز کی اس طویل تقریر کے بعد ایتنس کی اس اسیمبلی نے جو آج جمہوری نظام کا اولین مثالی ادارہ سمجھی جاتی ہے اس نے اکثریت کی رائے کو بہتر جانتے ہوئے سوکرٹیز کو موت کی سزا سنا دی چند لوگوں نے ایسے جیل سے بھاگ جانے کا مشورہ بھی دیا مگر اس نے تیس دن بعد زہر کا پیالہ ہونٹوں سے لگا لیا اور سوکرٹیز جمہوریت کو ایک بدترین نظام حکومت تصفر کرتا تھا جمہوریت کے بارے میں سوکرٹیز نے جو بات کی وہی بات ہمارے شائر مشورہ کا لامہ اقبال بھی کہتے رہے ان کے فارسی کے ایک شیر کا مفہوم ہے کہ جمہوری نظام سے پریز کر اور کسی تجربہ کار انسان کا غلام ہو جا چونکہ دو سو گدوں کے دماغ سے انسانی سوچ و فکر پیدا نہیں ہوتی لیکن یہ آج کا نہیں تین ازار سال کا رونا ہے اور شاید یہ سوکرٹیز کی پیشنگوئی ہی پوری ہو رہی ہے کہ اس کی موت کے بعد لوگوں کو اس جمہوری نظام کی صورت میں سخت درین سزائی مل رہی ہے اور اب تو ویسے بھی یہ ثابت ہو چکا ہے نا کہ اس کے علاوہ اور بھی ایسے سسٹمز ہیں جن سے عوام کی خوشحالی اور ترقی کا کام کیا جا سکتا ہے تو بہتر ہے جمہوریت جمہوریت کا راہ گلابتے رہنے کی بجائے ہم اپنے لئے اپنی ضروریات کے مطابق کوئی ایسا بہتر نظام بنائیں کہ اپنی عوام کی خوشحالی کے لئے کام کریں قدرین آپ اسے گری کرتے ہیں کہ نہیں کرتے لیکن اس میں اپنے رائے ضرور دیجئے گا یہ میری نہیں یہ سوکرٹیز کی راہی ہے تو یہ ذرا سوچ لیجئے گا کہ کتنا بڑا آدمی تو اور کیا کہہ رہا ہے اور اس کی لوجک اور منطق کیا تھا اس چینل کو سبسکرائب کریے بیل آئیکن کو پریس کریں اللہ حافظ